اسلام علیکم دوستو میرا نام سوہیل انجم ایک نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آدھر خدمت ہوں دوستو آج کا جو ہمارا بلاگ ہے اس کا جو مقصد ہے وہ انزمیندار یا کسان بھائیوں کے لیے ہے جو خریف کی فصل کے لیے سوچتے رہتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کاشت کریں ٹھیک ہے چونکہ ہمارا تعلق پنجاب کے علاقے پٹھوار سے ہے اور میں گجر خان راول بینڈی کی تحصیل ہے وہاں سے بلاگ کرتا ہوں اور یہاں پہ مونگ پھلی کی کاشت تو عام روٹین پہ زیادہ کی جاتی ہے ویسے باجرم کئی بھی کاشت ہوتی ہے لیکن مونگ پھلی یہاں پہ زیادہ کاشت ہوتی ہے مونگ پھلی سے لوگ زیادہ پیسے کماتے ہیں لیکن مونگ پھلی سے بھی زیادہ ایک اچھی ایٹم ایک زیادہ اچھی پیداوار دینے والی جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتایا دیتا ہوں تاکہ ہمارے زمیندار کسان بھائیوں کو پتا ہو کیونکہ کچھ عرصہ پہلے ہماری دادوں بتایا کرتے ہیں کہ ہمارے جو بڑے تھے وہ اس سے کافی زیادہ فائدہ اٹھایا کرتے تھے تو اس میں اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دالوں میں دالوں میں سپیشل جو ہوتی تھی وہ دال مونگ کی دال ہوا کرتی تھی جو سب سے زیادہ پیداوار دیا کرتی تھی اور اچھے داموں بکا کرتی تھی تو آج کل ہمارے کسان بھائی جو ہے وہ اس کو بھول گئے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ دوبارہ اس پہ آئیں بڑے کم خرچ میں تیار ہوتی ہے بڑی آسانی کے ساتھ تیار ہوتی ہے مونگ فلی سے کم اس کا جو ہے وہ خرچہ بھی کم ہے اور اس کا وقتہ بھی کم ہے وقتہ مطلب آپ سمجھتے ہیں جو محنت ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اس کی کم ہے ٹھیک ہے جی آج آتے ہیں جی سب سے پہلے تو ہم نے اس کی دیکھنا ہے کہ اس کی افادیت کیا ہے یہ ہے کیا ہے ایک بہترین سورس آف پروٹین ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ تقریبا میرے حساب سے اگر دیکھا جائے میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ یہ تقریبا کوئی 20 سے 25 فیصد سستے داموں پروٹین حاصل کرنے کا ایک سورس ہے ٹھیک ہے جی آم روٹین میں اگر آپ پروٹین حاصل کرنے تو وہ مہنگی آپ کو اگر ادھر سورس یوز کرتے ہیں تو وہ مہنگی داموں ہوگا تو یہ جو دال کا سورس ہے یہ سستے داموں ہوتا ہے تو 20 سے 25 فیصد اس سے پروٹین حاصل ہو جاتی ہے انسان کی بہترین غذاہ ہے ہسپتالوں میں مریضوں کے لیے بہت بڑے پیمانے پر یہ یوز ہوتی ہے تو اس لیے اس کی افادیت بہت زیادہ ہے ریٹ اس کا مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ یہ جو ہے وہ سیل ہوتی ہے اچھا ہمارے پنجاب میں کل جو پنجاب ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو جو بھرانی علاقے ہیں جیسے پٹھوار کا علاقہ ہے اس میں جو پانی آسمان کے لوگ دیکھتے ہیں اللہ کی طرف دیکھتے ہیں ان کے پاس سوس جو ہے وہ پانی کا بھرانی ہے ٹھیک ہے ان کے پاس جو نیاریم بغیرہ یا جو بھرانی بغیرہ نہیں ہیں تو وہ ادھر بھرانی کی طرف توجہ دیتے ہیں ان علاقوں میں جو ہے اس کا تقریبا میں نے دیکھا ہے کہ تقریبا 47, 48,000 50,000 اکر تک یہ کاشت ہوتی ہے اور یہ جتنی کاشت ہو رہی ہے یہ پنجاب میں کل مونگ کی دال کے کاشت ہونے کا نو فیصد بھی نہیں ہے یعنی ہماری جو ڈیمانڈ ہے اس پہ اگر دیکھیں تو جتنی یہ کاشت ہو رہی ہے جتنی یہ کاشت ہونی چاہیے اس کی نسبت ہم نو فیصد اس کو کاشت کر رہے ہیں یعنی ہماری پیداواری صلحیت کیا ہے نو فیصد ہے ہمارے پاس یعنی کہ کانوے فیصد ابھی اس کی اور ہمیں ضرورت ہے تب جا کے ہماری ضرورت اس کی پوری ہوتی ہے اس لئے میں کسان بھائیوں سے یہ ضرور ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس دال کی طرف آئیں اور اس کو بھی جو ہے وہ دال مونگ کو بھی آپ ضرور کاشت کریں تاکہ آپ کو بھی اچھا فائدہ ملے اور ہمارے ملک کے لئے بھی زیادہ کرامت ثابت ہو تو آتے ہیں جناب اس کی طرف کہ زمین کی تیاری ہم نے جو ہے وہ کیسے کرنی ہے سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے جی کہ حل اچھی طرح سے چلا لیں زمین کے اندر جو جڑی بوٹی ہیں تاکہ وہ ختم ہو جائیں اس کے اندر خاد بغیرہ جو ڈالنی ہے آپ نے ڈالنے آگے جا کے میں بتاؤں گا اس میں خاد کیا کیا ڈلتی ہے فیلال آپ کو بتاتا ہوں کہ زمین آپ کی اچھی ہو بربری ہو اور یہاں پہ دیکھیں زمین جو ہے وہ لیول ہو ٹھیک ہے برانی علاقوں میں کیا ہوتا ہے کہ زمین اکثر لیول نہیں ہوتی کہ کئی سے انچی ہے کئی سے نیچی ہے تو جہاں سے انچی زمین ہوتی ہے وہاں سے پانی نیچی زمین کی طرف آ جاتا ہے جہاں پہ انچی زمین ہوتی ہے وہاں پہ پہلی بات ہے اس کی جرمنیشن نہیں ہوتی ہے اگر جرمنیشن ہو جائے تو اس کا پودہ سو جاتا ہے چھوٹا رہ جاتا ہے اس کے ساتھ اس کی گزائی زریاد پوری نہیں ہوتی تو وہ جدینی بات ہے بیماروں کا ختم ہو جائے گا یا چھپ ادوار نہیں دے گا تو جو نیچی والی زمین ہوتی ہے نیچی جگہ پہ وہ ساری خاد ہوئے رہا خاد یا خوراک کی بوتات کی وجہ سے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ جو ہے وہ زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں وہ بھی پیداواری صلاحیت کو ڈسٹرب کرتے ہیں تو یہ مسائل جو ہے وہ رہتے ہیں زمین اگر آپ کی اموار نہیں ہے تو ٹھیک ہے جی کوشش کریں سب سے پہلے آپ یہ لازمی ذہن میں رکھیں کہ زمین آپ کی لیول ہو ٹھیک ہے ان بیلنز زمین میں جڑی گوٹیاں بھی آپ کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرے رکھتی ہیں آگے آجائیں زمین کیسی ہونی چاہیے تو زمین آپ کی جو ہے وہ مہرہ زمین اس کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے بے شک ہلگی مہرہ ہو یا بھاری مہرہ ہو کوئی بھی ہو چل جاتی ہے لیکن کلر زدہ زمین نہ ہو کلر اٹھی زمین نہ ہو اس میں اس کی پیداوار جو ہے وہ ٹھیک نہیں آتی ٹھیک ہے یہ فصل اچھی نہیں ہوتی یہ چیزیں میں آپ کو بتاہی دیتا ہوں اس کے بعد آجاتا ہے جی کہ وقت کاشت ٹھیک ہے جی وقت کاشت کیا ہوتا ہے یہ چیز دیکھنے ملی ہے وقت کاشت آپ اس کو کاشت کر سکتے ہیں جون اور جولائی کے نینے میں یعنی جون کے انڈ سے شروع ہوتی ہے اس کی کاشت جولائی کے انڈ تک اس کی کاشت ہوتی رہتی ہے کچھ جبوں پہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آگست کے پہلے ہفتے میں بھی یہ لوگ کاشت کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کی یہ کاشت کا ٹائم ہے تو سامن کا جو پہلی بارش جھٹکی اگر جون جلائی کرنے پتا ہے تو جھٹکی طریقے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو سامن کی پہلی بارش ہوتی ہے اس بارش کے فوراں بعد آپ اس کی کاشت وہ کر لیں ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا اس کا کاشت کا پروسس اس سے اگلا پروسس آ جاتا ہے جی کہ آپ اس کا بیج کونسا انتخاب کریں دیکھیں بیج کے لیے بڑی ضروری چیز ہے اس سے پہلے جو پرانے وقتوں میں کاشت ہوتی تھے ہمارے بڑے بتاتے وہ کہتے ہیں کہ نوے سے سو دن میں یعنی کہ تین ساڑھے تین ماہ میں جا کے یہ فصل تیار ہوا کرتی تھی تو آج کل اس کا جدید بیج آ گیا ہے اچھے بیج ہیں وہ جلدی یعنی کہ میرے حساب سے ساٹھ دنوں میں یہ جو ہے دو مہنوں میں یہ تیار ہو جاتی ہے تو اس کی جو میں ایک سام آپ کو بتا دیتا ہوں نیاب مونگ ہے جی یہ بانویں کاشت کر لیں نیاب مونگ اٹھانویں آپ کاشت کر لیں چکوال مونگ تانویں کاشت کر لیں یہ وہ بیج ہیں جو آپ کے دو مہنوں میں تیار ہو جائیں گے ملیں گے کہاں سے آپ یہ جو ڈیلرز اذراعت ہوتے ہیں بیجوں والے ان سے آپ رابطہ کریں ان سے آپ کو مل جائیں گے باقی منڈی وغیرہ سے آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی کرنے کی دکان پر تو آپ ڈال مونگ ملے گی کیا پتا یہ کون سی ہے یہ نہیں پتا ہوتا تو یہ جو ڈیلرز رات ہوتے ہیں ان کے پاس اس طرح کی پروڈکٹس مل جاتی ہیں ٹھیک ہے جی آگے آ جاتے ہیں شرع بیج کہ آپ نے زمین کے اندر اس کی بیج کی شرعہ جو ہے وہ کتنی رکھنی ہے ویسے عام روٹین میں چھے سے آٹھ کلو بیج جو ہے وہ کاشت کیا جاتا ہے یہ جو نئی ورائٹی کے بیج میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تقریبا چھے سے آٹھ کلو بیج آپ نے اس میں کاشت کرنے ہیں اور اگر پودوں کی آپ اس میں کونٹیٹی نوٹ کرتے ہیں وہ تقریبا ایک لاکھ انہتر ہزار سے لے کے ایک لاکھ چالیس ہزار سے لے کے ایک لاکھ انہتر ستر ہزار تک کا پودہ جو ہے وہ ہونا چاہیے زمین کے اندر ٹھیک ہے یہ چیز بڑی ضروری ہوتی ہے اور اس کا جو ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ خاد کونسی اس کے ضرورت ہوتی ہے خاد میں سب سے ضروری چیز جو ہے یہاں پر ٹیکنیکل چیز ہے چونکہ اس پودے کا جو تعلق ہے وہ پھلی زدہ جو ہے وہ خاندان سے ہے مختلف طرح کے خاندان ہوتے ہیں پودوں کے اندر بھی کوئی ٹری ٹائپ ہے کوئی ویل ٹائپ ہے کوئی جو ہے پھلی ٹائپ یہ پھلی ٹائپ ہے ٹھیک ہے جی تو یہ زمین جو نائٹروجن ہوتی ہے وہ ہوا سے لیتا ہے زیادہ مقدار میں ہوا سے نائٹروجن اپنی خود تیار کر لیتا ہے اس لیے اس کو اتنی زیادہ نائٹروجن کی ضرورت نہیں ہوتی ہے ہاں شروع شروع میں جب اس کے پودے چھوٹے ہوتے ہیں تو اس وقت اس کی جو ہوتی ہے نا بڑھنے کی صلاحیت اس کو بڑھانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے دس کلو نائٹروجن یعنی یوریا جو ہے وہ آپ نے فی ایکر یوز کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی اس کے بعد فاس فورس اس کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے چونکہ اس کو پکنے کے لیے جلدی تیار ہونے کے لیے یہ مدد دیتی ہے اس لیے فاس فورس اس کو زیادہ چاہیے ہوتی ہے وہ بھی آپ کو اگر 23 کے جی فی ایکر اگر فاس فورس کو آپ پروائیڈ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے انہاف ہے ٹھیک ہے جی دیکھ لیں باقیوں کی نسبت اس میں جو کھادے ہیں میں نے کہا تھا شروع میں آپ کو کہ ان کی بھی مقدار آپ کو کم چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی آگے آ جاتے ہیں طریقہ کاشت اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے جی کاشت کرنے کا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 8 سے 10 10 دن کی جب فصل ہو جاتی ہے جب آپ بیجتے ہیں اس کے بعد فصل اگتی ہے بیجو گاتا ہے تو 8 سے 10 دن کی جب فصل ہو تو اس کو جو ہے وہ بیج میں سے چھترائی کر دیں اس کی نا وہ بڑی ضروری ہوتی ہے چھترائی کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو ہے وہ پودے جو ہے وہ خالی پودے رہ جائیں جو کمزور پودے ہیں وہ بیج میں سے نکال دیں اور جڑی پوٹی جو ہے اس کو بیج میں سے نکال دیں یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے اور اس میں یہ ہے مطلوبہ جو پودوں کی مقدار ہے وہ آپ پوری کر لیں ٹھیک ہے جی اور کوشش یہ کریں جب آپ اس کو لگائیں تو اس طرح سے نا کتاروں میں لگائیں جس میں آپ کا فاصلہ تقریباً جو ہے پودے سے پودے کا جو فاصلہ ہے وہ تقریباً 8 سے 10 سنٹی میٹر ہونا چاہیے اور لائن سے لائن کا جو فاصلہ ہے وہ کم از کم بھی ہو تو آپ کا ڈیرڈ فوٹ ہونا چاہیے میرے حساب سے سوا ڈیرڈ فوٹ بہت ہوتا ہے کیونکہ اس سے پھر آپ اس میں سے کوئی چیز گزار سکتے ہیں حل چلانے کے لئے حل اس کے لئے مینویل حل ہوتا ہے ریجر وغیرہ ہمارے علاقے میں چکے نہیں ہوتی تو مینویل ہمیں کوئن 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 اس کا سورس بنانا پڑتا ہے میرے پاس ویڈیو پڑھی گئی ہے میں نے اس طرح کے چھوٹے حل جو ہے وہ بنا کے انٹرڈیوز کروائے گئے ہیں اپنے چینل پر میرے پاس اس طرح کی ویڈیو اسی چینل پر پڑھی نہیں ہے آپ وہ چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا جی یہ طریقہ ہو گیا آپ کا کہ اس کا جو ہے وہ آپ نے کیسے کرنا ہے کہ جڑی بھوٹیں اس کی کیسے قتم کرنی ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آ جاتا ہے جی اس کے اوپر جو ہے بیماریوں کا حملہ یا کیڑے وغیرہ کا حملہ وہ جیسے جیسے کیڑے اس پر حملہ کرتے ہیں ویسے ویسے آپ نے اس کا جو ہے وہ دوائی وغیرہ بھی یوز کر لینے ہوتی ہے تیلا وغیرہ ہو گیا یا ٹوکا وغیرہ ہو گیا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ زیادہ اس پر حملہ کرتے ہیں تو اس کے لیے جیسے ٹوکا آ جاتا ہے تو اس کے لیے آپ لیمڈا یوز کر لیں گے یا تیلا وغیرہ آتا ہے تو اس کے لیے آپ نے جو ہے وہ کیٹاکنسکرومیڈاکلو بورڈ یا سپیر مکھیا جو اس طرح کی یعنی کہ متعلقہ جو جو چیزیں ہیں یہ وہ آپ کو جیسے کر لیں گے اور باقی ہاں اگر اس میں فنگس آ جاتی ہے فنگس بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے اس کے اندر اگر وہ آتی ہے تو اس کے لیے آپ میٹل ایکسل پلاس مینکوز اس طرح کی دوائی ہوتی ہے وہ جس طرح کا حملہ ہوتا ہے اس طرح کی آپ نے اس میں چیزیں یوز کرنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی یہ اس کا تھوڑا سا بماریوں کا مسئلہ تھا وہ میں نے آپ سے ڈسکاز کر دیا ہے آگے آکے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی جو برداشت ہے وہ کیسے ہوتی ہے یہ تقریبا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ تقریبا ساٹھ دن کی جب فصل ہو ساٹھ سے میکسیموم ستر دن کی ہو جائے تو یہ تیار ہو جاتی ہے تو جب تیار ہو جائے آپ دیکھ لیں اس کو چیک کرتے رہیں اسی پرسنٹ اس کی جو پھلیاں ہیں ستر اسی پرسنٹ جب اس کی پھلیاں پک جاتی ہیں تب اس کی آپ کٹائی شروع کر دیں کٹائی کر کے آپ نے ایک جگہ پہ اس کو گٹھا کرنا ہے گٹھا کرنے کے لئے پرانے وقتوں میں یہ ہوتا تھا کہ وہ ہوا کرتے تھے کیا کہتے ہیں اس کو بیل ہوا کرتے تھے وہ ایک ٹھیک ہے کہ اس کے اوپر سے وہ گزرا کرتے تھے اس کو کہتے تھے جی یہ گاہ گاہ رہے ہیں ہم لوگ لیکن آج کل چونکہ اس کی جدید مشینری آئی گی ہے تو مشینیں مل جاتی ہیں جیسے مونک فلی کی مشینری آگی ہے باجرے کی مشینری آگی ہے اس کو آپ نے سٹے ڈالتے جاتے ہیں تو ایک سائٹ سے اس کا جو ہے وہ بوسا نکلتا ہے دوسری سائٹ سے جو ہے وہ دانیں نکلتے ہیں اسی طرح سے اس کی بھی مشینی موجود ہے تو وہ جناب علی آپ اسے اس کا کر لیں ٹھیک ہے جی اور اس کو اچھی دھوپ لگا کے چار پانچ دن پھر کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ اچھی طرح سو جائے گی تو جلدی آپ کے جو ہے وہ بیجر الگ کر دیں گی ٹھیک ہوگی بات اچھا اب اس کو آپ نے کسی سیف جگہ پہ رکھ لینا ہے پیداواری صلاحیت میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیداوار یہ تقریباً تیس سے پینتیس اور باز جگہ پر میں دیکھا ہے کہ چالیس مند تک بھی فی ایک کرس کی پیداوار آتی ہے جتنی اچھی آپ اس پہ اس کی خدمت کریں گے یعنی اچھی خوراک ڈالیں گے صاف سترا رکھیں گے تو اتنی اچھی اس کی جو ہے وہ پیداوار بھی آئے گی ٹھیک ہے جی تو دیکھ لیں آج کل جو اب بازار میں اس کا ریڈ چل رہا ہے وہ تقریباً اگر دکانوں پہ جا کے آپ لیتے ہیں تو میرے حساب سے تیس سوری تقریباً اسی نوی روپے پاؤ جو ہے وہ یہ ملتی ہے کم سے کم میرے حساب سے جو ہے وہ اسی نوی روپے پاؤ ہے اگر اتنے کی پاؤ ہو تو یہ تقریباً تین سوہ تین سو روپے ساڑھے تین سو روپے کلو تک جاتی ہے اگر آپ تین سو روپے کلو کا ریڈ لگاتے ہیں تو یہ بارہ ہزار روپے کی من بکتی ہے ٹھیک ہے اگر یہ بارہ ہزار روپے کی من ہے تو مونگ پھلی سے زیادہ اس کی جو ہے وہ ریٹ ہے یہاں پہ یہ چیز میں آپ کو بتانے چاہتا ہوں نا کہ اس کا جو ریٹ ہے وہ مونگ پھلی سے زیادہ ہے مونگ پھلی کا ہوتا ہے اس طرح سے یہ ہے کہ ایک آدھ دیر پہ کھڑے ہوکے وہ بس بارہ پندرہ ہزار کی وہ آڑتی جو ہوتے ہیں وہ اس طرح سے آوازیں لگاتے ہیں پوری منڈی میں آواز جاتی ہے اور ہمارے ذہن میں یہ جاتا ہے کہ شاید منڈی میں مونگ پھلی کا ریٹ بارہ پندرہ ہزار پیہ وہ اس طرح سے نہیں ہوتا وہ سو میں سے کوئی ایک آدھ دیری ہوتی ہے جس کا ریٹ ہوتا ہے ایوریج ریٹ چل رہا ہوتا ہے سات آٹھ ناؤں دس ہزار پیہ فی من ٹھیک ہے تو اس کا جو ہے وہ بارہ ہزار پیہ من جو ہے کم سے کم اس کا ریٹ ہے یہاں سے اس کا ریٹ شروع ہوتا ہے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اس کی ریٹ جو ہے وہ مونگ پھلی سے زیادہ ہے پیداوار بھی اس کی مونگ پھلی سے جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو زمیندار کے عقل میں اگر آ جاتی ہیں تو اس میں وہ اس طرف آ سکتا ہے اور وہ جو ہے اپنی بھی مدد کر سکتا ہے اور اپنے ملک کی بھی جو ہے وہ مدد کر سکتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ چیزیں میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا تھا تاکہ آپ کو جو ہے وہ ان چیزوں سے انفرمیشن جو ہے وہ ملتی رہے اور امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی جن کو پسند آئے چونکہ میرا دیکھ لیں یہ پسینہ نکل آیا ٹھیک ہے جن کو پسند آئے وہ جناب لائک کر دیں آگے یہ ویڈیو شیئر کر دیں تاکہ اگر آپ کا فائدہ نہیں ہوتا اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو کوئی اور بندہ اس سے فائدہ اٹھا لے ٹھیک ہے جی اور ساتھ میں ہمارا یہ چینل سبسکرائب کر دیں المدینہ فلائی کونسل تاکہ اس طرح کی نئی اور معلوماتی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں ٹھیک ہے آخر میں ایک ضروری بات کہوں گا جو لوگ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے پاس سورس آف انکم نہیں ہے یا ان کے پاس امونٹ نہیں ہے کاروبار کرنے کے لئے تو ہم مالی معونت کرنے کے لئے ان کے ساتھ تیار ہیں ہم ان کی مالی معونت کریں گے اگر ان کے پاس زمین موجود ہے وہ مہنتی ہیں کام کرنا چاہتے ہیں صرف کہہ کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں کام کرنے کے لئے تو آئیں ہمارے ساتھ رابطہ کریں ہم سے ملیں ہم ان کے ساتھ ان کے رقبے پہ جائیں گے اور ان کے مسئلہ حل کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اور امید کرتا ہوں اندہ بھی ہماری ملاقات ہوتی لے گی ٹھیک ہے جی بڑی مربانی جی السلام علیکم خدا حافظ